بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ نادعہم ایک موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور اکثر اس موضوع کو ڈسکس کرنے والے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات کے ذریعے سے اپنے چینل کی ریٹنگ کو بڑھائیں اب وہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کچھ تو حقیقت ہے لیکن جس طرح سے اسے بیان کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ 29 آف اپریل 2020 کو دنیا ختم ہو جائے گی اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ایسٹرائیڈ یا بالفاظ دیگر شہاب سنگ یا شہاب ساقب یا شہاب ساقب یا اسپیس راک جو تقریباً 4.1 کلومیٹر کی ہے وہ زمین سے ٹکرا جائے گی تو اس خبر میں کچھ حقانیت ہے لیکن نہ اس حد تک کہ وہ زمین سے ٹکرا جائے گی بلکہ اس حد تک کہ ایک اسپیس راک ہے ایک شہاب سنگ ہے اور ایک اسٹرائیڈ ہے کہ جو 4.1 مائل کا ہے اور اس کو ناسا نے بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کا نام ہے اور اس کو دریافت کیا گیا تھا 1998 میں اب یہ ذہن میں رہے کہ اس پوری یونیورس میں بہت سارے پتھر مختلف سائزوں کے کہ جو چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اور وہ مختلف اناثر سے مل کے بنے ہیں اب اس میں بھی شک نہیں کہ ان میں سے کچھ پتھر زمین پہ گرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اٹموسفیر میں آنے کے بعد جل کے ختم ہو جاتے ہیں اور ان سے ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے اور ان میں سے بعض ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ستارہ ٹوٹ گیا البتہ بعض سرانے ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمین کے زمین سے بہت طویل فاصرے سے گزر جاتی ہیں لیکن کیونکہ ان پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئیں اور آکے چلی گئیں جبکہ وہ گزرتی ہیں اور ان پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمیں روشن ایک ستارہ سا نظر آتا ہے جسے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا البتہ اس کی ایک اور قسم بھی ہے سپر نووہ اور یہ نظریہ اس نظریہ کا تعلق ہے سپیڈ آف لائٹ سے بھی وہ یہ کہ بعض ستارے لاکھوں سال کروڑوں سال پہلے ختم ہو گئے بلکہ عربوں سال پہلے ختم ہو گئے لیکن ان کی لائٹ اب زمین پہ پہنچی ہے تو جب آپ آسمان پہ دیکھیں اور بعض دفعہ لگتا ہے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو بعض ان میں سے شہاب ساقب ہیں کہ جو زمین کے مدار کے قریب سے گزرتے ہیں اور کیونکہ ان پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض کومٹ ہیں کہ جن میں گرد و غبار ہوتا ہے اور بعض گرم بھی ہیں ستاروں کی صورت میں اور ان میں خود ایک اپنی لائٹ ہے لیکن وہ عام طور پہ دن میں نظر نہیں آتے پس انہی شہاب ساقب ہوں اسے ایک شہاب ساقب ہے جس کا نام رکھا گیا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ فائف ٹو سون سکس ایٹ یا زیرو آر ٹو اب یہ کہنا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گا تو اس طرف توجہ رہے کہ مختلف شہاب ساقب زمین کے پاس سے گزرتے ہیں شہاب سنگ یا اسٹروائیڈ زمین کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے ٹکرانے کے جو چانسز ہیں وہ ہر سو سال میں ایک فیصد کا بھی پچاس ہزاروں حصہ صرف اتنا احتمال ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بعض شہاب ساقب زمین پہ گرے انہوں نے نقصان بھی پہنچایا جیسے کہ سائیبیریا میں انیس سو آٹھ میں ایک شہاب ساقب گرہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈیو ایکٹف موجبی وجود میں آئیں اور تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کا علاقہ پورا ایک وقت میں ہی جل کے رہ گیا اسی طریقے تقریباً چالیس ملین سال پہلے یعنی چار کروڑ سال پہلے کینیڈا کے علاقے میں شہاب ساقب گرہ جس کی وجہ سے تہوائی مچی اسی طریقے سے مختلف اور شہاب ساقب کا ذکر ملتا ہے اور جیسے کہ ڈائنسور کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی شہاب ساقب کے گرنے سے ختم ہو گئے اب یہ شہاب ساقب جب زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ سمندر میں گریں توفان آتے ہیں اسی طرح سے وہ بہت گرم ہوتے ہیں زمین پہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے اور پوری زمین میں زلزلے اور ان زلزلوں کے بعد بھی ایک ریڈیو ایکٹیو موج وجود میں آتی ہے کچھ شہاب ساقب کی وجہ سے کچھ اس کے آفٹر ایفیکٹ کے ذریعے سے جس سے بعض دفعہ حتی یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ زمین ختم ہو جائے اور اس کے تمام باشندے ختم ہو جائیں لیکن یہ جو شہاب ساقب ہے کہ جس کا ہم نے نام لیا یہ تقریباً اس کے بارے میں کہنا کہ ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے کیونکہ یہ گزر رہا ہے تقریباً چار ملین مائلز کے فاصلے سے کہ جو اپروکسیمیٹلی سکس ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ سولہ برابر ہے ہماری زمین اور چاند کے فاصلے کے مطابق یعنی جتنا ہمارا فاصلہ چاند سے ہے اس کے سولہ برابر فاصلے سے گزر رہا ہے اور اس فاصلے کیلئے کہا جا سکتا ہے کہ سکسٹین الڈی سکسٹین لونر ڈسٹنس سے گزر رہا ہے اب وہ شہاب ساقب جو بلکل قریب سے گزرے تو اس کے بارے میں یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ زمین میں داخل نہ ہو جائے لیکن اس کے بارے میں بلکل بھی کوئی احتمال نہیں ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ مختلف شہاب ساقب گرے مثال کے طور پر اس کے بارے میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ریسرچ یہ ہے کہ ذرکونیا ذرکونیا جب بنتا ہے کہ جب ذرکون تقریباً دو ہزار تین سو ستر ڈگری کی اسے گرمی ملے اب یہاں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ گرمی اسے کیسے ملی ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی شہاب ساقب گرہ ہوگا جس کی وجہ سے اتنی ہیٹ ملی تو یہ سب کچھ صحیح ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس شہاب ساقب کے بارے میں کہ یہ محض ایک پروپاگنڈا ہے اور لوگ اس وقت مختلف پریشانی و مبتلہ ہیں ان میں سے ایک ٹائمشن انہیں یہ بھی ہے لیکن ہاں اس شہاب ساقب کے بارے میں فکر نہ کریں جو اصل فکر ہے وہ یہ کریں کہ یہ شہاب ساقب زمین سے ٹکرائے یا نہ ٹکرائے لیکن ہم سب کو موت ضرور آنی ہے شہاب ساقب کے بارے میں تو جیسا ہم نے توجہ دلائی کہ سو سال میں ایک فیصد کے بھی پچاس ہزارویں حصے کے برابر احتمال ہے لیکن ہم سب کو ضرور مرنا ہے یہ سو فیصد یقینی چیز ہے لہذا شہاب ساقب گرنے والا ہو اور ہم ڈر جائیں ہمیں ڈرنا چاہیے یعنی قریب ہم سب کو دنیا سے جانا ہے شہاب ساقب زمین سے نہیں ڈکرانے والا لہذا مطمئن ہو جائیں تو ہمیں مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں دنیا سے بلاخر جانا ہے اب کرونا وائرس کی وجہ سے بھی جو پرابلم ہیں تو ان میں ذہن میں رکھیں کہ سب ہم سب کو دنیا سے ایک دن جانا ہے احتیاط کرنی چاہیے اور جو بھی طریقہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے خداون تبارک وطالعہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب ایک آدھ اور موضوع کی جانے توجہ دلائیں کہ مختلف شہاب ساقب زمین کے پاس سے گزریں گے کہ اٹھارہ مارچ دو ہزار اکتیس کو گزرے گا یہی دوبارہ اور اسی طرح سے ٹو تھاؤزن فورٹی ایٹ میں ٹو تھاؤزن سکسٹی ٹو میں اور پھر اپریل سکسٹین ٹو تھاؤزن سوینٹی نائن میں اور جو سوینٹی نائن والا ہوگا وہ اس سے قدر قریب سے گزرے گا لیکن یہ کہنا کہ اسی انہی تاریخوں میں دنیا ختم ہونے والی ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد رکھنا چاہیے اس دنیا کو فانی سمجھنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی محضر مبارک میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے اس حاضر ہونے کے لئے تیار رہنا چاہیے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التحیرین